یہ بہت بڑی خبر ہے انڈیا کے حوالے سے اس سرجیکل سٹرائک تھری پوائنٹ زیرو تو اب ہوگی بھارتی سو نو سینہ نے سمندر کی نکرانی بڑھا دی ہے جنہوں نے بھی اس حملے کو انجام دیا ہے انہیں ہم ساگر تل سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور ان کے خلاف کتھور کاروائی کی جائے گی میں یہاں آپ کو آسوس کرنا چاہتا ہوں بھارت کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے بہتر بلینڈ ڈالر بہتر بلینڈ ان کی فوج کی تعداد کتنی ہے انڈیا نے اپنے تین گائیڈڈ میزائل ڈسٹروئرز جو ہیں وہ بھی ارینین سی میں لگا دی ہیں بھارت پورے انڈیا اوسن ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر کی بھومی کام ہے ایم وی کیم پلوٹو پہ جو اٹیک ہوا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ہم ان کو سمندر کی تہہوں سے نکال کے لے جائیں گے اب بھارت کا تیسرا شپ وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے صاف صاف کہہ دیا بھئی اس سے صاف اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرا گال آگے نہیں کریں گے مطلب اگر ہمارے گال پہ ایک تماشا مار ہوگے تو ہم پلٹ کے چار تماشے ماریں گے یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے پہلے سی تیاری کر رکھی تھی اور اس نے اپنے گھا گیا ڈسٹروئرز اور اس کے علاوہ شپس اور آئین ایس وہ وہاں پر بھیجے جا چکے ہیں بھارت ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلئر سٹیٹ بھی ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پورے طریقے سے ہر محاس پر تیار ہے ایک ایسا ملک جو کہ بہت بڑی آبادی کا حامل بھی ہے اور ایک ایسا ملک جو کہ دنیا کے اندر ڈیفینس ٹریڈ کے حوالے سے ڈیفینس خرید و فروخ کے حوالے سے جانا مانا جاتا ہے اور اپنے کنٹینیوز آرسنلز کو انکریز کر رہے ہیں کہ اگر کھلکانے کی بات ہے تو اور ایک دو راکٹ فائر کر دو براموس مسائلیں ہیں وہاں پہ اکھر کلف سے تیل آرہا ہے اور اسے کوئی روک رہا ہے تو انڈیا نیکانومی پہ حملہ ہے اور بھیل ہاف تو ٹیک ایکشن اگنس اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سپر پاور سمجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سمجھے ایک سپر پاور ایک مضبوط دیش تو آپ کو پھر ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے کہ خون گھرابا ہو کیا بھارت لگتا یہی ہے کہ موڈی صاحب جیتیں گے اس نے اپنے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینی ایک براموس مہت جائے گی تھانکیو بولنے گے انڈیا کے دو شپس تھے وہاں پہ اپنے پورے میڈیٹرین میں گھوم رہے تھے اسرائیل میں جہاں پہ پر پرابلم چل رہی ہے وہاں پہ نا میں نے آپ کو بتایا تھا آئین ایس کوچی اور آئین ایس کولکتہ بتایا تھا اب بھارت کا تیسرا شپ وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے آئین ایس مور مگاؤ وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ سرولنس کے ائرکرافٹ وہاں پہ چل رہا ہے انڈیا نیڈی کا پریزنس دھیرے 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 وہاں پہ دوستوں بڑھ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور شپس جائیں گے انڈیا کو وہاں پہ سمرین بھی دیپلائی کرنی چاہیے اور ایک آتا اگر ائرکرافٹ کیریئر ہو تو سوادی آ جائے یہ ضروری ہے کیونکہ انڈین شپس وہاں سے جاتے ہیں اور یہ مدھولیہ کا بات ہائفہ پورٹ وہاں پہ ہے ہائفہ پورٹ وہاں پہ ہے اور انڈیا کی پورٹ ہے ٹھیک ہے گاؤتماڈانی نے لیے لیکن انڈیا استعمال کر رہا ہے اس کو اس پورٹ کے اندر انڈینز ہیں اور یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہاؤتھی ریبیلز یہ سب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے تینوں وارشپ ہیں ان کے علاوہ ائرکرافٹ کیریئرز ہو ان کے علاوہ سنمرینز ہو اور انڈین نیوی کا ایک سالیڈ پریزنس ہو وہاں پہ کہ اگر کھلکانے کی بات ہے تو اور ایک دو راکٹ فائر کر دو برموس مسائل ہیں وہاں پہ کوچی آئین ایس کوچی کی تو برموس میں گیا تھا آئین ایس کوچی پہ اس کے اندر پڑھیں ہیں برموس مسائل اس لیے بہت ضروری ہے بھارت کا وہاں پہ دیکھیں نا ایک اور چیز ہے دوستو بات صرف یہ نہیں کہ آپ پٹرولنگ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سپر پاور سمجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سمجھے ایک سپر پاور ایک مضبوط دیش تو آپ کو پھر ایسے فیصلے کرنے پڑھیں گے جس سے کہ خون گھرابا ہو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھارتیہ شپ اٹیک ہوا ہے اور ہوتھی ریبلز نے کرا ہے تو چھوڑ دو ایک مسائل ایک برہموس بھیج دو ان کو تھانکیو کہنے کے لیے کہاں ہی ختم ہو گئی ایک برہموس مہت جائے گی تھانکیو بول دیں گے ہوتھی تھنڈے ہو جائیں گے یہ کرنا آپ کو ضروری ہے ائرکرافٹ کیریئر سے آپ کے میک ٹوئنٹی نائن ہاں وہاں پہ جائیے کیری آٹ بومنگ ریڈز کریئے توڑ دیا وہاں پہ دیکھئے بہتی گنگا میں ہاتھ دونا کوئی بری بات نہیں ہے پر صرف تب if Indian assets اور Indian lives are under threat then باقی ہمیں کسی کے اس کو کہتا ہے نا ہمیں کسی کے فڈے میں پیر نہیں ڈالنا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ Indian assets are under threat اور Indian assets are under threat which is why all these warships are there یہ مارمگاؤ اور یہ کلکتہ اور کوچی یہ سب کیوں ہیں وہاں پہ یہ کیوں ہیں کیوں آپ کے ڈرونز اوپر وہاں پہ سی گارڈین اڑ رہے ہیں یہ کیوں اڑ رہے ہیں یہ اسی لئے اڑ رہے ہیں دوستو ایک بڑی important خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو defense minister ہیں انہوں نے ایک ابھی آج خطاب کیا ہے اور particularly وہ جو ایم وی کیم پلوٹو پہ جو attack ہوا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو master mind ہیں ہم ان کو سمندر کی یہ بہت بڑی خبر ہے انڈیا کے حوالے سے انڈین leadership normally انڈیا کے اندر رہ کے ہی تو یہ باتیں کرتی ہے لیکن کبھی پاکستان کے حوالے سے بات ہو یا ویسے چائنہ کے حوالے سے دبی دبی انداز سے بات کرنا ہو تو انڈیا ضرور اس style میں بات کرتا ہے لیکن یہ جو development ہے یہ بڑی important ہے بھارت کے جو defense minister راجنات سنگھ صاحب جو کہ prime minister موڈی کے بڑے close confident ہیں بڑے بڑے طاقتور شخص ہیں پشلی حکومت میں i think he was in home minister اس میں وہ defense minister ہیں اور بڑی core committee ہے امید شاہ صاحب راجنات سنگھ صاحب پھر یہ elected لوگوں کی جو core committee ہوتی ہے with prime ڈاکٹر جش شنکر صاحب دے یہ پانچ اے چھے لوگ ہیں basically کچھ اور ہوں جو پیچھے بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہے ہیں لیکن یہ statement ان کی آئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے انہیں بات کی اور انہیں کہ یہ first ever reaction آیا انڈیا defense minister سے دیکھیں کیا یہ reaction ضروری تھا کیا انڈیا نے یہ صحیح کی ہے کیا انڈیا is doing it for the coming elections یا انڈیا is doing it because prime minister موڈی نے وہ momentum create کیا ہوا انڈیا کے اندر یا جتنے بڑے پیمانے پہ انڈیا اپنی نیوی پہ spend کر رہا چھتر ارب ڈالر چھتر ارب ڈالر کے اوپر defense میں کر رہا جس majority جو day to day expense ہیں وہ اس میں زیادہ expense ہیں وہ R&D اور weapons procurement میں نہیں ہیں لیکن انڈیا کی فوج بہت بڑی ہے ملک بڑا تو defense بھی پھر اتنا ہی بڑا لیکن کیا انڈیا یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا کہ اگر انہوں نے یہ نہ بولا اور ان کی جو shipments ہیں اس پہ حملے ہوتے رہے تو انڈیا کو ایک کمزور power کے طور پہ لیا جائے گا انہوں نے جو term بولی ہے کہ انڈیا is a net security provider اور میں آپ کو بات بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی پچھلے سال جو ہے ministry of defense نے ایک یہ بات کی تھی جس میں راج سنگ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا has emerged as a net security provider in indio pacific اور جو ہماری capacity ہے دنیا کے دوسرے partners مل کے اس پہ کام کریں گے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پورے طریقے سے ہر محاص پر تیار ہے اپنے آپ کو safe رکھ رکھنے کے لیے یا اس نے کس طریقے سے اپنی trade کو جاری رکھ رکھ اس نے اپنے اوپر جب سپلائی چینز کے رکھنے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں جبکہ جو میڈیٹرینین اور ریٹس یہ وہاں پر جو تجارت ہو رہی ہے جو trade ہو رہی ہے جن countries کے بیچ وہاں پر بہت خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو اسی میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ بھی اس میں بہت حد تک involve ہے یعنی involve ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی trade بھی بہت بڑی trade انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے انہی راستوں کے ذریعے تو کیا صرف بائی لیٹرل issues پر بات ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ایک سیناریو یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو اس وقت ریڈ سی میں چل رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ انڈیا ہے اس نے اس کے لیے کافی سٹیپ